لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں موت سے متعلق دل میں اُبھرنے والے کچھ خیالات جس سے وہ لوگ جن کی نظر موت کی طرف ہوتی ہے اور اس زندگی کے بعد کی زندگی کی طرف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں ڈپریشن ہوتی ہے انہیں یہ احساس دل میں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخر ہوگا کیا میرا بنے گا کیا اور اسی غم میں وہ گھلتے رہتے ہیں آئیے کچھ اس زمن میں آپ سے باتیں شیئر کرتا ہوں متفرق دروس میں مختلف دروس میں یہ باتیں پہلے شاید شیئر کر چکا ہوں ابتدا کرتے ہیں ایمان کے بیان سے متفقن علیہ روایت امام بخاری بھی سے روایت کرتے ہیں امام مسلم بھی سے روایت کرتے ہیں الفاظ مسلم شریف کے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں یعنی مختلف درجے پر ایمان ہے مختلف شاخیں ہیں اس کی لیکن ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ کون سی ہے فافضلُہا قول لا الہ الا اللہ جن میں سب سے افضل وحدانیتِ الٰہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اللہ اکبر اور ان میں سے سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دے چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے اور اسی طرح حیاء بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے والحیاء شعبت من الیمان تو اب اس میں مختلف درجات اور شاخیں ایمان کی بتائے گئی ہیں ہمارا مقصد حیات کیا ہے اس سے ہماری نظر نہیں ہٹنی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور عبادت صرف نماز تک زکاة تک حج تک اور روزوں تک محدود نہیں ہے ایک مومن کی ساری زندگی عبادت میں ہے اطاعت میں ہے اپنے رب کی اطاعت عبادت ہے اپنے رب کی اطاعت عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ اطاعت کا طریقہ بتانے والا کون ہے وہ اس رب کا بھیجا ہوا رسول اور ہمارے لئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ فرمان مبارک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و فرما برداری کا راستہ بتاتا ہے تو جب دل میں یہ بات پکڑ لینا لا الہ الا اللہ 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 اس جملے پر ایمان لاؤ اس جملے کو اپنے دل میں محسوس کرو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو اور پھر اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو علم حاصل کرو اور اس کو چلنے پر کی کوشش کرو آپ سے حقیقت ایمان سے متعلق ایک روایت شیئر کرتا ہوں اس روایت کے رابی بہت خوبصورت ہے سب اہلِ بیت ہیں علی بن موسیٰ الرضا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں موسیٰ رضا سے وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر سے وہ روایت کرتے ہیں امام باقر سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہو سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان دل سے پہچاننے زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایمان کیا ہے اس بات کو دل سے پہچاننا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے قرار کرنا اور ارکان پر عمل کرنا کہ دنیا جو ہے یدار العمل ہے یا انسان عمل کرتا ہے اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یہ ابن باجہ کی روایت ہے جو بھی آپ سے میں نے شیر کی آئیے کچھ اور باتیں اس زمین میں آپ سے شیر کرتا ہوں ویسے تو تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اپنی نیتوں کو خالص کرو اپنی نیتوں کو پاک کرو اور جو کام کرو وہ صدق دل سے کرو اور اللہ کی محبت میں اپنے دل کو غرق کرو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے کی محبت سے اپنے دلوں کو معتر رکھو اخلاص بھی رکھو اور رقت قلب بھی رکھو اور اپنے عمال کو درست کرو اپنی ذات پر نظر رکھو اور یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے کہ جو لوگ اپنی نظر اپنی ذات پر رکھتے ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی دوسروں پر نظر رکھنے کی اور ایک اور بات اللہ کے لیے محبت اللہ کی محبت میں کام کرو اللہ کی خلق سے محبت کرو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اس کے آگے رو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارو فرائض کو پورا کرو نمازوں کو ادا کرو نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں حسن زن رکھو یہ ایک بہت ضروری عمر ہے بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ پریشان زیادہ رہتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں انا عند ظن عبدی بھی و انا معہو اذا دعانی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو جب تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو تم اچھے کام کرتے ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی محنت کرتے ہو اور اپنے اندر ایک سچائی کو پانے کی ایک لگن بھی رکھتے ہو اس کے لئے محنت بھی کرتے ہو عمل بھی کرتے ہو تو اس رب سے پھر اچھے کیوں امید بھی رکھو نا ڈرتے کیوں زندگی کے بعد یوں روح کا بدن سے جدا ہونا یہ موت نہیں ہے یہ ایک مرحلے کا ختم ہونا ہے پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کا شروع ہونا ہے تو یہ تو تمہارے پاس ایک گولڈن آپرچنٹی ہے اگر تم نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہے کہ تم اب اپنے رب کے پاس جاؤ گے اس کے عرش کے سائے تلے تمہیں قیام کا موقع ملے گا سجود کا موقع ملے گا اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے لئے ان جنتوں کا انتظام کرے جو عالم برزخ کی حیات میں دی جاتا پھر انشاءاللہ تعالی روز محشر میں اچھا تمہارا انجام ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جنت الفردوس میں داخل ہو تو اللہ تعالی کے بارے میں اپنے گمان کو اچھا رکھو یہ ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں پچھلی روایت کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو اب اس سے اندازہ کرو کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تم اللہ کا قرب پاتے ہو اور وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ کا قرب پاتا ہو وہ اپنے رب سے دور تھوڑی ہوگا وہ تو اپنے رب کے پاس ہوگا اور پھر اللہ تعالی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی کہ مخفی طور پر خفیہ کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے لائق اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر جلی کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر ایک بازو میرے نزدیک آتا ہے تو میں دو بازووں کے برابر اس کے نزدیک آ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں تو اتنا رحمت کرنے والا اتنی محبت کرنے والا رب جب تم اپنی زندگی اس کے لیے گزارو گے اس کی چاہ میں اس کے پیار میں اس کی خاطر اس کے لیے تو پھر اچھے کا گمان کرو کہ وہ ساری منزلیں تمہارے لیے آسان کرے گا اللہ تعالی کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے السحیم ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے امام احمد بن حمل نے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی ایک اور حدیث قدسی ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور روایت مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں وہ جو میرے متعلق رکھتا ہے تو اس سے اچھا گمان رکھو اس سے اچھا گمان رکھو وہ بہت محبت کرنے والا ہے بس یہی آپ سے میں کہوں گا سب سے جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو شیطانی وسوسوں میں نہ پڑھو اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھو اپنے عمل اچھے رکھو انشاءاللہ تعالی وہ خیر کرے گا وہ خیر کرے گا وہ خیر ہے وہ پاک ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ دی رہو اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں اپنے رب سے مانگ دی رہو اللہ 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 ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں ترکی کا واقعہ ہے آپ سے کوئی سات سو سال پرانا آٹھ سو سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک ترکی میں بزرگ رہتے تھے ایک عیسائی شہر ایک عیسائی آدمی شہر میں آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے وحدت کے بارے میں بتاؤ سارے شہر میں کوئی وحدت کے بارے میں نہ بتا پایا سب نے کہا کہ ان بزرگ کے پاس جاؤ بارال کرتے کراتے ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہارے کان میں ایک بات بتاتا جب اس نے اس کے کان میں ایک بات بتائی تو وہ تو بس رونے لگ گیا اور کہا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں کلمہ پڑھ کے جب واپس باہر آیا تو لوگ کہنے لگے کہ تُو اتنے عرصے سے وحدت کی تلاش میں تھا کوئی شیخ نے تجھے ایسا کیا بتایا کہ تُو رو بھی پڑھا اور کلمہ بھی پڑھایا کہنے لگا اس نے میرے کان میں کہا کہ ایک دن موت آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی ذات کے سوا سب فانی ہے اور جب موت آئے گی تو تُو اس وحدت کو پہچان لے گا اپنے رب کے پاس جائے گا اس کے پاس حاضر ہوگا پھر سب معاملہ تجھے سمجھ آ جائے گا یہ ساری تلاش اسی کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وحدت اسے سمجھ میں آ گئی یہ تو رب سے ملنے کا بہانہ ہے اس لئے مؤمن موت کو گلے لگاتا ہے تو مطمئین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اس چاہنے والے رب کے پاس جا رہا ہوں یہ دنیا کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے یہ امتحان اب ختم ہو گیا ہے اب نعمتوں کا وقت ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں